پہ کلیرلی چھے ججز جو ہیں وہ اٹھ کے انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ساتھ زیادی ہو رہی ہے ان پہ پریشر ڈالا جا رہے ہیں کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار یعنی کہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے کیسز کے اوپر ان پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا اور جو اس وقت جو ہمارا بیانیاں جس پہ ہمارے یہاں پہ چیرمن صاحب موجود ہیں ہر پوائنٹ پہ انہوں نے یہ بات اٹھائی ہے کہ یہاں پہ مداخلت کی جاری ہے دباؤ آیا جا رہا ہے اسی لیے آپ کے چ سات دنوں میں تین فیصلے آپ کے عدد کیس کا آپ کا توشہ خانہ پہ اس کے اس کا آپ کا سائفر کیس کا یہ اجلت میں ہوئے یہ کانونی طور پہ غلط تھے اور لہٰذا ان کو آہ بری کرنا چاہیے عمران خان صاحب کو ان کو ناجائز طور پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کو بشرا بی بی کو بشرا بی بی کا توشہ خانہ اس سے کوئی لینا دینا نہیں کسی اور چیز سے لینا دینا نہیں ان کو امیجرٹی بری کرنا چاہیے چودری پرویز علائی صاحب کو آپ کی شاہ محمود قریشی صاحب کو ہماری خواتین جو پابندے سلاسل ہیں ہمارے مرد حضرات پابندے سلاسل ہیں ایک سو آٹھ جو ہمارے لوگ جن کو ملٹری ٹرائل کے تحت آہ ان کو رکھا ہوا ہے پابندے سلاسل ایک آہ سیویلین کو ملٹری ٹرائل کے تحت آکار ہی نہیں سکتے ہیں تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کھولنی پڑیں گی اور جوڈیشری کو اپنا موقف لینا پڑے گا ایک لیٹن کی آہ وہ ایک آہ فریز ہے اس کو کہتے ہیں کارپی ڈی ایم سیز ڈی مومنٹ یہ وہ موق ہے جہاں پہ آپ نے اپنے جو فنکشن ہے ریاست کا وہ آپ نے ڈیفائن کرنا ہے کہ کون سا دارہ کہاں پہ کام کرے گا کیا جدیشیل کمیشن کی آپ دیمان کر رہے ہیں کیا کہنا چاہیں گے اور کیا ہم سپریم کورٹ سپریم کورٹ سے ہم نے ہم نے پریس کانفرس کی ہے تفصیل سے ہم نے بتایا ہوا ہم کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا پل کورٹ بنے جو سب سے زیادہ تشویش کے باعث ہے وہ یہ نہیں ہے صرف کہ انٹرفیرنس ہوئی ہے ساتھ ساتھ جج ساہبان نے یہ کہا کہ انٹرفیرنس ہو رہی ہے اس لیے ہم چاہتے کہ سپریم کورٹ کرے اگر اسلامباد ہائی کورٹ میں ہوئی تو اسی طرح پشاور میں ہوئی ہوگی اسی طرح لاہور میں ہوئی ہوگی اسی طرح سندھ اور بلوچستان میں ہوئی ہوگی آپ لوگوں نے دیکھا اور لور کورٹ میں ہوئی ہیں لہٰذا یہ بہت امپورٹن میٹر ہے یہ سیاست کا نہیں یہ عوام کی بنیادی حقوق اور پچیس کروڑ عوام کے حقوق اور یہ آئین کا مسئلہ ہے اس لیے سپریم کورٹ کو یہ ہر ہوا حال میں یہ اس میٹر کو انجام تک پہنچا ہے حامید ہان صاحب نے اسی پی کا مطالبہ کی ہے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ تو کیا یہ تحریک انصاف کا مطالبہ ہے یا صرف اکیلے کا مطالبہ ہے دیکھیں پہلال انہوں نے مطالبہ کیا ہے تو اگر انہوں نے مطالبہ کیا ہے تو صحیح ایک بات تو ضرور دیکھنی ہے کہ اگر جج صاحب کے سامنے کوئی نوٹس لے کے آ جاتا ہے جج صاحب آن کو پروٹیکشن دینا تو یہ ساری عدلیہ کا ہے پہلال یہ انہی کا مطالب ہم عدلیہ دیکھیں پہ تحریک انصاف کا نام ہی تحریک انصاف ہے تو ہم ہمیشہ انصاف کیلئے خان صاحب جیل گئے ہیں عدلیہ کی ازادی کیلئے کوشش کیے ہم عدلیہ کی ازادی کیلئے کوش آ رہیں گے اور انہی کی ازادی ہم چاہتے ہیں ہم نے کبھی بھی نیکا آپ کو یاد ہے ہم نے کبھی بھی نیکا کس قسم کا بنچ بنایا جو ہمارے مخالفین تھے وہ آپ لوگوں نے دیکھا تھا وہ کہتے تھے فل کورٹ بناو پلان فلان ججز اس میں نہ بیٹے ہم نے ہمیشہ سے عدلیہ کی احترام کی عدلیہ پہ اعتماد کیا لیکن اس اعتماد کو ہمیشہ سے پہنچایا گیا اور قانونی نکتے جب ہم نے اٹھایا کہ کبھی نہ سنے وہ بھی اس کے باوجود سنہا لیکن پھر بھی ہم نے ان ججمنٹ کو اصبت کیا ابھی ٹائم ہے کہ سپریم کورٹ اس کو آخری انجام تک پہنچائے اور ججز اس کو پروٹیکشن پروائیڈ کرے سپریم کورٹ